بہت سواگت ہے آپ سبی کا ٹوٹل ٹی وی میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جو ہے آپ پال چلے شروعات کریں گے رکھ کریں گے اس وقت کی تمام بڑی اور اہم خبروں کیور دلی گازے پور لینڈفل سائٹ پر پہنچوی دلی کے میئر میئر شویلی اور برائی نے لینڈفل سائٹ کا جوائزہ لیا ہے تھوڑی دیر میں آگ کو کابو پا لیا جوائے گا میئر کی طرف سے کہا گیا اور یہ بتائے گیا ہے کہ بی جے پی راجویتی کر رہی ہے اور اس سمیں یہاں کی لوگ پریشان ہو رہے ہیں ب دلی گازے پور لینڈفل سائٹ پر پہنچوی ہے دلی کی میئر شویلی اور برائی نے لینڈفل سائٹ کا جوائزہ لیا تھوڑی دیر میں آگ پر کابو پا لیا جوائے گا میئر کی طرف سے بتائے گیا جہاں بی جے پی راجویتی کر رہی ہے اس سمیں یہاں پر دلی گازے پور لینڈفل سائٹ پر پہنچوی ہے دلی کی میئر شویلی اور برائی جہاں ایک طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بیجے پی کے یہاں پر جو پردیش عدیقشہ ویرین سزدیوہ وہ پہنچوے تھے انہوں نے عام آدمی پارٹی کے اوپر آروپ لگائے تھے اور ان پر تنج بھی کسا تھا جس کے بعد اب یہ دلی کی میئر شیلی اوبرائے یہاں پر پہنچوے ہیں لینفل سائٹ پر اور وہاں کا جوائزہ لیا اور ساتھی ان کی طرف سے بتائے گیا تھوڑی دیر میں کابو پالیا جائے گا بیجے پی راجنیتی کر رہی ہے اس معاملے میں اور اس سمیں یہاں کے لوگ پریشان ہیں تو اس وقت کی بڑی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے کیونکہ آپ کو بتا دے کہ کل شام یہاں پر گاسپور کے لینفل سائٹ میں آگ لگی تھی جس کے بعد دمکل ویباکی گاڑیوں کی طرف سے لگتار آگ پر کابو کرنے کی جو مشکت ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ کہا گیا میئر کی طرف سے کہ جولد ہی آگ پر کابو پالیا جائے گا میں دلی میں اور جیسے ہی پتا لگا میں نے تمام ادھیکاریوں کو نردیش دیئے کہ آ کر جائزہ لیں اور سارے ریسورسز لگا کر آگ کو کابو میں لائیں میں دھنیواد کرنا چاہوں گی تمام ادھیکاریوں کا کل شام سے آج رات صبح تک پوری رات وہ لوگ اس موقع پر رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے ستی بہتر ہے اور کل میری گیر میں جو ڈپٹی میر محمد علیہ ساتھی یہاں کے ویدائیگ کلدیپ کمار جی ہیں انہوں نے بھی جائزہ لیا ابھی ہمارے ساتھ میں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دس سے بارے ایکسویٹرز لگائے ہیں اور ستی اب پہلے سے کابو میں ہے کنٹرول میں ہے رہی بات کچھ اور دھوئے کی تو ابھی کچھ چار پانچ گھنٹے میں ستی اور کنٹرول میں آ جائے گی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اجویت جڑے ہوئے لائیو اور زیادہ شوانکاری لیں گے اجویت سب سے پہلے ابھی ہم جانیں گے تو لینڈفل سائٹ کا استیتی کیا کچھ بنی ہوئے کیونکہ کل شوام کو یہاں پر بھیشوان آگ لگی تھی جس کے بعد دمکل ویبھاک کی گاڑیوں کی طرف سے لگتار آگ پر کابوک پانے کی جو مشکت ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے جی آپ کو دیکھیں لینڈفل سائٹ کی جو حالت ہے کیونکہ ابھی بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے اور دھوئے کا جو گھبار ہے وہ ابھی بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی بجرے سے جو آسپاس کی علاقے ہیں گازیپور لینڈفل سائٹ کے چاہے ملہ کلونی کی بات کر لیں یہاں ہی نہیں جو این ایس ٹونڈی فور کے جو آسپاس کی جتنے بھی علاقے سٹے ہوئے ہیں اور دلی گازیپور جو مرگا منڈی کے جو علاقے جتنے سٹے ہوئے ہیں سبھی پہ جو ہے اس کا دھوئا جو ہے پہنچ چکا ہے ہم دکھانے کا ایک بار پریاض کر رہے ہیں کہ ہم ہی جو ہے جیسے جیسے ہوا کی دھوئے کا گھبار ہے اس کا دھوئے کا گھبار ہے اس کا دھوئے بدلتا ہوا جا رہا ہے اور جتنی تیری سے ہوا چل رہی ہے اتنی تیری سے جو ہے اس میل جو ہے یہاں کی وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور آسپاس تیتنے علاقے وہاں تک تو اس کی اس میل پہنچ چکی ہے اور اس کی دوری اور بھی زیادہ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کس طریقے سے دلی بیجیپی کے پردیش ادھیکچ بھی یہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد دلی کی میئر بھی یہاں پر پہنچے تھی جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے بلکل اجیت کیونکہ جس طرح سے دیکھیں جہاں اس پورے ماملے پر کی آگ بیشور لگی ہوئے لگتار ویباک کی طرف سے دمکل ویباک کی جو گاڑیاں مہا پر موجود ہیں آگ بجھارے کا کام کریں لیکن اس پر راشنی تھی بھی گرماتی بھی نظر آ رہے جہاں ایک طرف بیجیپی کی طرف سے آروپ رتے روپ لگایا جا رہے تو آم آدمی پارٹی بھی پیچھے نہیں ہے جیہاں بلکل دیکھیں کام جو ہے یہاں پہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ چل رہا ہے میئر کی اور سے بھی کرنی ہے وہ لگتار نظر آ رہے ہیں یہاں پر کئی ساری جو فائر کی گاڑیاں ہیں وہ بھی دیکھنے کو ضرور ملی ہے لیکن اس کے بعد بھی جو حالات ہیں وہ فیلال جو ہے وہ جس کے تص بنے ہوئے کی یہاں پہ کئی پرکار کے ویسٹیج مٹیریل یہاں پہ آتے ہیں اور کئی لاکھوں ٹن کے حساب سے ہزاروں ٹن یہاں پہ جو ہے وہ کودے کا ڈھیر جو ہے عموان دیکھنے کو ملتا ہے اور آئے حساب سے کودے کا ڈھیر پہنچتا ہے اور ویسٹ مٹیریل جو ہے یہاں پر وہ آلہ غلق پرکار کے ہوتے ہیں جس کی ویسے کیمکل ریاکشن کی ویسے یہ جو ہوا ہے وہ فیلال جو ہے وہ میں کا نام نہیں لے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے ہی جو حالات ہیں یہاں کے حال جو ہیں وہ کافی تناپوڑ بنے ہوئے کیونکہ دھوئے کا جو گھبار ہے یہاں کے آس پاس کے علاقوں میں وہ پہنچ چکا ہے اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ستیتیاں ہیں وہ یہاں پہ فائر کوشش کر رہا ہے کہ جل سے جل آگ پر کاؤ پایا جائے دلی کی میئر بھی یہاں پر آئی اور یہاں کا لے کے وہ چلے گئے انہوں نے جرور بتایا کہ فائر کرمی اور تمام جو بکرن ہیں وہ بے وستائے جو ہیں یہاں پر لگائی گئے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالت ہے وہ جس کی تص بنے ہوئے یہاں کے لوگ بلکل اجویت وہاں پر لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں ان کے آنکھوں میں بھی جلن ہو رہے ہیں سانس لینے میں بھی دکت ہو رہے ہیں اور ساتھی دھوئی کے جلنے سے جو وہاں پر پولیشن ہے وہ بھی لگاتار بڑھ رہا ہے فیلحال یہاں پر جو استطیق ہے اس پر کابو پانی کی جو دمکل ویبھا کی کوشش ہے وہ لگاتار جاری جیسا کہ آپ نے بتایا فیلحال تمام جانکاری سانچہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ